سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے ہائر آئیونیزیشن انرڈیز کی آئیونیزیشن انرڈیز کی آئیونیزیشن انرڈیز جو ہم نے جب بات کی تھی تو ہم نے صرف اس کی بیسیکلی جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اگر آئیونیزیشن انرڈی تکی جائے تو کیا ہوتی ہے انرڈی ریکوائرڈ جو کہ ایک ایلیمنٹ کے کسی ایٹم میں سے جو کہ ایسولیٹڈ گیشرز ایٹم ہوں اس میں سے ایک آؤٹر موز چیل میں سے ایک الیکٹران ریمووو کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو ہم آئیونیزیشن انرڈیزی کہتے ہیں تو اس کو ہم actually جو first یعنی کہ ایک نیوٹرل ایٹم میں سے میرے پاس کوئی نیوٹرل ایٹم تھا اس کو میں نے isolate کیا gaseous state میں لکھر آئی اور اس نیوٹرل ایٹم میں سے میں نے کیا کیا اس میں سے ایک electron جو ہے وہ minus کر دیا one electron removed one electron removed ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں وہ جو نیوٹرل ایٹم تھا اس کے اوپر کیا ہے وہ kتائن بن جائے گا ہم یہاں پر kتائن لکھ دیتے ہیں kتائن یعنی کہ positively charged آئین بن جائے گا اس طرح سے اگر ہم یہاں پر لکھیں اس طرح سے لکھ دیتے ہیں فرش کریں میں بس اے کوئی element تھا اس میں سے کیا کیا میں نے ایک electron remove کر دیا electron remove ہو گیا تو ہم نے کہا کہ ساتھ میں ہمارے پاس kتائن آگیا positively charged آئین تو اس طرح سے positively charged آئین آگیا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اب اس positively charged آئین جو کہ ہمارے پاس kتائن ہے اب اس میں سے اگر میں کیا کروں کہ یہ جو positively charged آئین ہے کتائن اس کے اندر سے میں ایک electron remove کر دیتا یعنی کہ اس کتائن میں سے بھی ایک electron مزید نکال دیا تو اس کو نکالنے کے لئے جو energy چاہیے ایک تو یہ کہ یہ کتائن جو ہے وہ two positive ion بن جائے گا another kتائن جو کہ ہم کہتے ہیں کہ two positive charges کے اوپر ایسا کتائن اس کے اوپر two positive charge ہے یعنی کہ two positive charge اس کے اوپر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لئے جو ionization energy چاہیے ہوگی ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ ہمارے پاس single charge kتائن جو ہوگا اگر اس میں سے ہم ایک اور electron نکال لیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو energy required ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے وہ ہمارے پاس آ جائے گی second ionization energy ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس double charged ion کو ہم دیکھتے ہیں کہ double charged جو ہمارے پاس double charged kتائن ہے یہ جو ہمارے پاس a2 positive ہے اس میں سے ہم ایک electron نکال دیتے ہیں تو جو ہمارے پاس ionization energy required ہوگی یعنی کہ ہم کہتے ہیں energy جو required ہوگی اس another electron کو نکال لے کے لئے جو کہ ہم ہم کہتے ہیں کہ double charged kتائن میں سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے third ionization energy ٹھیک ہے تو first ionization energy کے بعد سے جو ہمارے پاس onward جو ہمارے پاس ionization energies آتی ہیں یعنی کہ second, third, fourth so on ٹھیک ہے نا تو ان کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس کونسی ionization energies ہوتی ہیں higher ionization energies ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو یہاں پر لکھیں گے higher ionization energies ٹھیک ہے ie لکھے ہم نے energy کے لئے اور smallest ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں higher ionization energies آگئیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس اس کی example لے لیں گے ہم یہاں پر اس طرح سے example میں ہم کیا لیتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ sodium کی اگر مثال لے لیں تو sodium کا میرے پاس first atom تھا اس کو ایسے کریں گے کہ A کے نیچے ہی لکھیں گے کہ ہم نے اس وقت A کی جگہ ہم ایک specific atom لے رہے ہیں sodium ٹھیک ہے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کس کی sodium کی تو دیکھیں sodium تھا میرے پاس میں نے اس میں سے کیا کیا میں نے gaseous atom میں سے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کتنی مجھے انرجی ریکوائید ہوگی مجھے انرجی ریکوائید ہوگی یہاں پر میں انرجی لکھوں گی یہاں پر کیا جائے گی IE لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے انرجی کے لیے اور یہ یہاں پر آجاتی ہے ہم لکھیں گے 495.8 کلو جوز پر مول ٹھیک ہے کلو جوز ایک الیکٹرون ریموف کر دوں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا میرے پاس second ionization energy آئے گی ٹھیک ہے اس کے آگے چلے first بھی لکھ دیتے ہیں یہ first ionization energy تھی تو میرے پاس result میں بنے گا Na2 positive ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہوگی وہ ہوگی second ionization energy second IE لکھیں گے ہم اور یہ کتنی ہوگی یہ ہمارے پاس آجائے گی یہاں پر ہم mention کریں گے 4562.4 ٹھیک ہے اور آگے kilo joules پر مول ٹھیک ہے اس طرح سے آجائے گے اب دیکھیں first ionization energy اور second ionization energy میں بہت زیادہ difference ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بہت زیادہ energy required ہوگی کہ ہم sodium کے آئین میں سنگلی charged sodium کا آئین جو کا اس میں سے ایک اور electron نکال لیں تو وہ بہت مشکل ہوگا اور وہ کس لئے مشکل ہوگا کہ already دیکھیں ہوتا کیا ہے ionization کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں میرے پاس کیا ہے میرے پاس یہ ایک atom ہے ٹھیک ہے sorry یہ nucleus تھا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اب میرے پاس first کریں sodium کے case میں میرے پاس neutrons کتنے ہیں یہاں پر protons ہیں 11 neutrons ہیں 12 ٹھیک ہے تو اس کے بات یہاں پر ہم دیکھیں گے چلیں اس کو ایسے یہاں سے ریمووو کر دیتے ہیں ایسے لکھیں گے کہ sodium کے case میں neutrons ہیں 12 protons ہیں جو کہ positive charge 11 ٹھیک ہے تو اس کا مطلب elektrons میرے پاس اس میں 11 ہوں گے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ٹوٹل charge دیکھے تو 0 ہے لیکن جب protons میرے پاس اتنے ہی رہ گئے 11 ہی رہ گئے لیکن electrons میرے پاس دیکھیں ایک electron نکال دیا تو na positive میں کیا ہے یہ sodium کا ایٹم تھا یہ sodium iron ہے ٹھیک ہے اب sodium iron میں دیکھیں کیا ہے کہ electrons 10 ہو گئے ٹھیک ہے ایک electron نکل گیا تو ہمارے پاس charge کیا جائے positive 1 ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں sodium 2 positive اگر میں آگے sodium 2 positive نکال نہ چاہوں ٹھیک ہے یہاں sodium iron سے نکال رہے ہیں ایک ایک اور electron تو دیکھیں اس میں کیا ہوگا sodium ہمارے پاس کیا بن جائے گا 2 positive ہے 3 positive آئین آئین تو ہم اس کو یہاں پر remove کر دیتے یہ ہم نے یہاں پر remove کر دیا ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک positive charge ہے اس کا مطلب ہے کہ نوکلیس کے اندر 11 protons ہیں جو بہت سختی سے کھیج رہے ہیں ان 10 electrons کو اور جب ان 10 electrons کو بہت سختی سے کھیجیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا result آتا ہے result میں ہم کہتے ہیں کہ electron نکالا مشکل ہو جاتا ہے اور ionization energy زیادہ required ہوتی ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر ایک طریقہ آجاتا ہے کہ ہم valency کو check کرنے کے لئے جس لئے sodium کی valency تو ہمیں پتا ہے positive 1 ہے وہ اس لئے ہے کیونکہ دیکھیں first ionization energy کم ہی ہے 495 kilo juice per mole ٹھیک ہے لیکن second ionization energy double سے بھی زیادہ ہے یعنی 495 کا 10 times ہم کریں تو ہمارے پاس اتنی آتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ first ionization energy اور second ionization energy میں یا دو adjacent ionization energies ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیفرنس آجائے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس چل جاتا کہ اس کی ویلنسی کو آئیڈیا لگا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ second ionization energy اتنی زیادہ ہے کہ ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ first ionization energy ہی صرف sodium کے لئے possible ہوتی ہے second جو ہے وہ بہت زیادہ energy چاہیے اس لئے وہ usually feasible نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس طرح سے کہہ دیتے ہیں پھر ہم ایسا کرتے ہیں بات کر لیتے ہیں یہاں پر magnesium کی ٹھیک ہے magnesium کی بات کریں گے اب magnesium کی first ionization energy کے لئے یہاں energy ہوگی ionization energy تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے 737 ٹھیک ہے 0.7 اس طرح سے ہوتی ہے kilo joules per mol ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر میرے پاس magnesium کی آجاتا ہے اب magnesium positive ion میں سے میں نکالنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے ایک electron ٹھیک ہے جو میرے پاس کیا 1450 ٹھیک ہے 1450 0.6 kilo joules per mol ٹھیک ہے اس طرح سے آجاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ magnesium کی جو valency ہوتی ہے magnesium کے case میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی valency جو ہے وہ 2 ہوتی ہے کیونکہ second ionization energy اور first ionization energy میں اتنا زیادہ difference نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر اس کی third ionization energy دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی third ionization energy دیکھ لیتے ہیں magnesium کا two positive ion تھا اس کا مطلب magnesium two positive ion آرام سے بن سکتا ہے feasible ہے لیکن magnesium two positive ion میں سے ایک اور electron نکال دوں جو کہ nucleus ہم کہتے ہیں کہ nucleus ہمارے پاس کیا ہوگئے nucleus hold زیادہ رکھے بیٹھا ہوگئے بچے کچھ electron سا نوکلیس کا بہت زیادہ hold ہم کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہوگا کہ تیسرا electron سے نکال لیا جائے اور third ionization energy ہوگی مگنیشم کے case میں دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے 7732.6 kilo joules per mol بہت زیادہ ہے اگر مگنیشم کے case میں ہم کہ سکتے ہیں اس کی valency 2 ہم آرام سے گیس کر سکتے ہیں ٹھیک پھر ایسے کرتے ہیں ہم الومینیوم کی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر الومینیوم کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر نیچے آگئے اب نیچے ہم بات کر رہے ہیں کس کی الومینیوم کی الومینیوم جولز پر مول ٹھیک اتنی ہوتی یہ ہمیں ریزنیبل لگ رہی اس کا مطلب ہے الومینیوم اپنا فرس الیکٹرون بہت آسانی سے ریموو کر سکتا ہے ٹھیک ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ آئین 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 ہوگا اس میں سے ایک آئین آئین نکل جائے گا اور ہم کہتے ہیں آئین آئین جو آجائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہیپن کرنے کیلئے ریکوائیر ہے ہم دیکھ رہے یہ بھی ریزنیبل ہے اگر ہم اس کے بات کریں گے دیکھتے ہیں کہ third ionization energy ہمارے پاس کیا ہوتی ہے aluminium کی یہ ہوگی جب aluminium two positive آئین میں سے کیا کریں گے ہم یہ سے aluminium two positive آئین میں سے ایک electron نکال دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آجائے گا aluminium three positive آئین اس کے لئے اگر ہم ionization energy دیکھیں یہ ہمارے پاس ہوگی third ionization energy ٹھیک اور یہ کتنی ہوگی یہ ہمارے پاس ہوگی two seven hundred and four zero ٹھیک forty two seven hundred and forty kilo joules per mol اس طرح سے آجائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے تین اس کی ionization energies دیکھیں اور اگر aluminium کی ہم third ionization energy دیکھیں تو یہ بھی reasonable ہے as compare to اگر ہم دیکھیں magnesium کی third ionization energy جو کے second سے مقابلہ کے لئے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے بیچ میں گیپ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر aluminium کی بات کریں تو two adjacent ہم کہتے ہیں کہ ionization energy کی values میں گیپ اتنا زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرے ہم کہتے ہیں کہ aluminium کی third valency بھی possible ہوتی اور aluminium کی valency actually کیا ہوتی ہے 3 ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پس ionization energy آ جائے گی ٹھیک ہے third ionization energy تک آگئی تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ higher ionization energies کیا ہوتی ہیں ہم نے third ionization energy تک دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر third ionization energy کس کس کے لئے possible ہو سکتی ہے جس سے aluminium کے لئے possible ہے magnesium کے لئے feasible نہیں ہے sodium کے لئے second بھی feasible نہیں ہے اور اس طرح سے ہم نے دیکھا higher ionization energies کیا ہوتی ہیں اور ہم نے یہ پتا چلا کہ یہ metals ہی تھی جن کا دیکھا کہ وہ آرام سے electrons lose کر رہی تھی تو یہ ایک metallic character آگیا ionization energy کا ہم نے یہاں پر بات کی higher ionization energies کی